موسیقی دھنک دھنک میرے پوروں کے خواب کر دے گا دھنک دھنک میرے پوروں کے خواب کر دے گا وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا میں ان مصروں کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں نسوانی لب و لہجے کی ایک بہت ہی خوبصورت شائرہ محترمہ روپینہ آیاز سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے لعبات ہیں صدر محترم ڈائس پر موجود سینئر شورہ اکرام اور محضر سامین السلام علیکم اردو فاؤنڈیشن نیپال کے صدر سیر محمود صاحب اور جتنے بھی دیگر لوگ اس خوبصورت سے پروگرام کو بنانے میں شامل ہیں ان سب کو بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں جس طرح سے آپ دادو تحسین سے نواز رہیں اور جس طرح سے سیر محمود صاحب نے شاعری کی اسے ایک بات تو مجھ پہ ظاہر ہو گئی کہ جتنی خوبصورتی سے نیپال میں شاعری کی جاتی ہے اتنی خوبصورتی سے سنی بھی جاتی ہے تو ایک بار اپنے لیے زوردہ تالیاں بجھا دیں اور مجھے حکم دیں کہ ایک متفارق شیر سے اپنی شیر سفر کا آغاز کرتی ہوں شیر سنیں کہ کچھ تحت میں ارز کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی ترنم سے آپ سے جڑنے کی کوشش کروں گی شیر یوں ہے کہ آتش کی آپ روح ہوں میں ڈائی سے بھی توجہ چاہوں گی آتش کی آپ روح ہوں میں غالب کی شان ہوں آتش کی آپ روح ہوں میں غالب کی شان ہوں مجھ سے یادب سے ملیے میں ارتو زبان ہوں آتش کی آپ روح ہوں میں غالب کی شان ہوں مجھ سے یادب سے ملیے میں بہت شکریہ بہت بہترین نظامات محروف بھائی کی بہت مبارک بات پیش کرتی بس دو اکاتھ علیہ بھائی کے لیے بہت شکریہ ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں جیسے زندہ ہی تیرے نام پہ ہوں ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں جیسے زندہ ہی تیرے نام پہ ہوں عشق کا آخری مقام ہے موت اور میں آخری مقام پہ ہوں اہاں 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 بھئی کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے عشق کا آخری مقام ہے موت اور میں آخری مقام پہ ہوں غزل کا مطلعہ اس کرتی ہوں پہد میں پھر ایک ترنوں سے جڑوں گی آپ سے ہوتی ہے جو رگوں میں وہ حلچل اداس ہے ہوتی ہے جو رگوں میں وہ حلچل اداس ہے دل بھی تیرے بغیر مسلسل اداس ہے بہت شکریہ ہوتی ہے جو رگوں میں وہ حلچل اداس ہے دل بھی تیرے بغیر مسلسل اداس ہے تم نے میرے یقین کا ایسے کیا ہے قتل تم نے میرے یقین کا ایسے کیا ہے قتل جو دیکھ کر کے شہر کا مقتل اداس ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جو دیکھ کر کے شہر کا مقتل اداس ہے شیر وطار خاص آپ سب کی جھوٹیوں سے سنیں کہ ایسی محبتوں کی بھی کیا ہوگیا مثال ایسی محبتوں کی بھی کیا ہوگی اب نسال لپٹے نہیں جو ساپ تو سندل اداس ہے مشہور ہے زمانے میں جنگل کی خاموشی لیکن میری خموشی پہ جنگل اداس ہے مشہور ہے زمانے میں جنگل کی خاموشی لیکن میری خموشی پہ جنگل اداس ہے گلشن سے دور کر دیں گے تکمیل حسن پر گلشن سے دور کر دیں گے تکمیل حسن پر یہ سوچ کر کے نن نسی کوپل اداس ہے یہ سوچ کر کے نن نسی کوپل اداس ہے ترنوں سے کچھ عرض کرتے ہوئے ایک مطلع دو شیئر سمات کریں سفر ہے دوب ہے سایا نہیں ہے سفر ہے دوب ہے سایا نہیں ہے مصافر کو یہ اندازہ نہیں ہے مصافر کو یہ اندازہ نہیں ہے اور یہ شیئر کی آپ سب کی تائی چاہوں گے سفر ہے ہوا اور سفر آخر سے سنے کے یہاں توبہ یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے لہد میں کوئی دروازہ ہائے 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 بھئی ربینہ صاحبہ کیا اچھا ہے واہ 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 لہد میں کوئی دروازہ اور یہ شیئر پہ سنے کے ابھی سے کیوں دھڑکتا ہے اور یہ شیئر پہ سنے کے میرا دل ابھی سے کیوں دھڑکتا ہے میرا دل ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے میرے مصروں کی حفاظت کی ایک مطلعہ ایک شیئر اور سنے کے عدا ہے شوقی ہے شیری بیان والے ہیں واہ واہ عدا ہے شوقی ہے شیری بیان والے ہیں خدا کا شکر ہم اردو زبان کیا بات ہے کیا بات ہے خدا کا شکر ہم اردو زبان والے ہیں اور یہ شیئر اپنے بڑوں کو نز کرتی ہوں جس میں بھی یہ خاص یا تو ان کو نز کرتی ہوں سنے کے جو نرم لہجے میں کرتے ہیں گفت گوسب سے جو نرم لہجے میں کرتے ہیں گفت گوسب سے میری نظر میں وہی آن بان والے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میری نظر میں وہی آن بان والے ہیں خدا کا شکر ہم اردو زبان والے ہیں ایک مکمل غزل پھر آپ سب کی زحمت ہے تمام غزل کا مطلع عرض کرتی ہوں سنے کے اپنا محسن سب کو بنانا تھیک نہیں اپنا محسن سب کو بنانا تھیک نہیں اپنا محسن سب کو بنانا ٹھیک نہیں رازے دل یوں سب کو بتانا ٹھیک نہیں رازے دل یوں سب کو بتانا ٹھیک نہیں دل تو دل ہے زور نہیں اس پر لیکن دل تو دل ہے زور نہیں اس پر لیکن دل کی باتوں میں آ جانا ٹھیک نہیں دل کی باتوں میں آ جانا ٹھیک نہیں اور یہ شیر جتنا بڑوں سے سنا یہ شیر ہو گیا اگر آپ کو لگے کہ میں نے سچ کہا ہے تو آپ سب تائد کیجئے گا پہلے دولت کم تھی لیکن علفت تھی وہ اچھا تھا پر یہ زمانہ ٹھیک نہیں وہ اچھا تھا پر یہ زمانہ ٹھیک نہیں رازے دل یوں سب کو بتانا ٹھیک نہیں یہ شیر مجھے بہت پسند ہو سکتا آپ کو پسند آئے سنیں کہ ان کے دل میں لوگوں کی ہے بھیڑ مہت اب اس گھر میں اپنا ٹھیکانہ ٹھیک نہیں غزر کا مکتہ آپ سب کی زمانہ ٹھیک نہیں آنکھیں رو بھی نم ہو پھر بھی مسکانہ آنکھیں رو بھی نم ہو لیکن مسکانہ محفل سے یوں اٹھ کر جانا کیا کہنے محفل سے یوں اٹھ کر جانا ٹھیک نہیں رازے کیا کہنے اور سنیں گے پکا سنیں گے یقین ہے پکی بات ہے آئیے مطلب بہت شکریہ تھوڑا سا محصب ہو جائیے ایک محصب لہجے کی شاعرہ کو جیسے سنا جاتا ہے جی مہنگا دل کا لگانا پڑے گا مہنگا دل کا لگانا پڑے گا مہنگا دل کا لگانا پڑے گا اب تو پیچھے زمانا پڑے گا اب تو پیچھے زمانا پڑے گا شیر بتوارے خاص دائے سے بھی تمہتے جاؤں گی سر پھنیے گا کہ تیری نظروں میں اٹھانے کی خاطر تیری نظروں میں اٹھانے کی خاطر تیری نظروں میں اٹھانے کی خاطر خود کو کتنا گرانا پڑے گا اور یہ شیر بھی بتوارے خاص کے تم سے اب دل نہیں مل رہا ہے تم سے اب دل نہیں مل رہا ہے تم سے اب دل نہیں مل رہا ہے ہاتھ لیکن ملانا پڑے بہت شکریہ بہت شکریہ ہاتھ لیکن ملانا پڑے گا بہت شکریہ بہت بازاک سامین یقیناً آپ نے بہت محبتوں سے نوازا دو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لوں گی شیر سنیں کہ گر پرندے سے علفت ہے تم کو 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 ملانا پڑے گا مکتہ ملانا پڑے گا گر پرندے سے بچنا ہے روبی سخت دل کو بنانا پڑے گا آہاں 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 آہاں